اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ ڈیزائنر ویلڈرز کی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آج آپ کو ہم سات مرلے کے ایک بہت خوبصورت ڈیزائنر ویلڈرز کا چھوٹا سا ٹور دیں گے ویورز تین کروڑ و پندرہ لاکھ روپیز گھر کی ڈیمانڈ ہے انٹر ہوتے ہی آپ کو گاڑی پارک کرنے کے لئے گراج ملتا ہے جس میں دو گاڑیاں آپ پارک کر سکتے ہیں سیلنگ ورک کیا گیا ہے گراج میں سائیڈ پر آپ کو ایک جگہ ملتی ہے جہاں پر آپ ایزا سٹور اس کو یوز کر سکتے ہیں بائیک وغیرہ کھڑا کر سکتے ہیں مین بولیوارڈ پر یہ لوکیٹڈ ہے گھر ویورز ہم اب آپ کو اس گھر کے اندر لے کے جائیں گے دورز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی وڈ کا استعمال کیا گیا ہے اور بہت ہی اچھا کام ہوا ہے اس گھر میں انٹر ہوتے ہی آپ کو یہ ویو دیکھنے کو ملے گا جس میں ہال ہے میڈیا وال ہے سیلنگ ورک اور وائٹ کلر کی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں ویورز ڈبل ہائٹ کا یوز کیا گیا ہے اس سیٹ پر کچن آتا ہے دو پیڈ ہیں اور اس کے دوسرے سیٹ پر اگر دیکھیں میں انڈور کے ساتھ تو ہمیں ایک اور روم دیکھنے کو ملتا ہے اس کو ہم ڈائننگ بھی بنا سکتے ہیں پر یہ ایز ای روم ہی ایوز ہوگا یہاں سے کے بیو ایس گھر کا ساتھ مرلے کا بہت خوبصورت گھر ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پر آپ جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ روم ہے اس کے سامنے وینڈو ڈیزائن ہوا ہے والس پہ سیلنگ ورک ہوا ہے اور ساتھ ایک واش روم بھی دیا گیا ہے بہت ہی سمپل اور موڈرن کنسٹرکشن کی گئی ہے بہت زیادہ فینسی نہیں رکھا گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک واش روم آ گیا ہے سیلنگ ورک واش روم کے اندر موجود ہے سواب سترہ سا یہ بنایا گیا ہے اس سائٹ سے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کچھن آ گیا اور ہمارے سائٹ پہ دو روم آ گے پہلے کچھن میں لے کے جاؤں گا آپ کو اور کچھن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے بہت ہی ساف سترہ کام سیلنگ ہوئی بھی ہے بہت اچھے میٹیریل کی کیبنٹس بنائی گئی ہیں اور یہ پیچھے آپ کو لانٹری ایریا مل جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویورز یہاں سے آتے ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں بہت اچھی کیبنٹس بہت اچھا میٹیریل یہ پورا ویو ہے کچھن کا اور یہ کافی کھلا اور بڑا کچھن ہے سیپرٹ کچھن ہے سیمپل کچھن ہے یہ جس طرح سیپرٹ کچھن ہوتا ہے اوپن کچھن کچھ لوگ نہیں بنواتے ان لوگوں کے لیے اچھا رہے گا یہ آپ کو میں روم میں لے کے جاتا ہوں ویورز یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نیٹ سٹائل میں بنایا گیا ہے بڑے بڑے کبرڈز ہیں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اوپر سیلنگ ورک کیا گیا ہے اس سائٹ پہ وینٹیلیشن کیلئے وینڈو ہے اور یہاں سے یہ دور اور بائر کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا واش روم ہے اور واش روم بھی نیٹ اور ساہ سترا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں سے ہم بائر لے کے جاتے ہیں آپ کو دوسرے روم میں بہت اچھی جو ہے وہ وڈن ڈورز ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دوسرا روم ہے سائز ان رومز کا سیم ہی ہے اور موسٹ یہ والپر ڈیزائننگ کی گئی ہے کافی اچھا ڈیزائن ہے ویورز یہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے کبرز ہیں ادھر بھی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ اٹیچ واش روم بھی ہے یہ آپ کو یہاں سے میں ویو دکھاتا ہوں پر سیلنگ ورک یہ انہوں نے ساتھ اٹیچ واش روم دیا ہے ویورز یہ دوسرے روم کے ساتھ کمبائن واش روم ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے جو میں نے آپ کو فرسٹ میں روم دکھایا تھا اس کے ساتھ یہ کمبائن ٹوائلڈ ہے نیٹ ہے ویورز وہ زیادہ فینسی نہیں کیا گیا اس کو ایک سیمپل سٹائل کا اوپر سیلنگ ورک ہوئے گی میں آپ کو پہلے دکھا بھی چکا ہوں اب ہم باہر کی سیٹ پہ جائیں گے اور باہر آپ کو جیسا میں دکھا چکا ہوں کہ ایک کھلا ایری ہے ہال کا یہ ہمارے پاس دور آگیا اور یہاں سے ویورز اوپر کا رستہ جاتا ہے ہمارے اس سیٹ سے اوپر کا رستہ جاتا ہے اب میں آپ کو اوپر والا پورشن دکھانے لگا ہوں تو ویورز اوپر والے پورشن میں آتے ہی آپ دیکھیں گے کہ سامنے ایک بہت ہی خوبصورت میڈیا وال ہے اس کی اوپر ایک فلور بنایا گیا ہے جس کو میزنین فلور کہتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھئے اوپن کچن کچن کے ساتھ یہ جگہ میڈیا وال بہت ہی شاندار ہے سامنے روم ہے اور روم کے سائٹ پہ اوپن کچن دیا گیا ہے بہت اچھا سیلنگ ورک بہت اچھا کیپنٹس کا ورک ہوا ہے یہاں پہ اس روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کبرڈز ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ہے اور وینڈو کے باہر کا ویو بھی دیکھ لیجئے ویورز مین بولیوارٹ پہ یہ گھر جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کا جو اٹیچ واش روم ہے یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا فینسی ہے ویورز اس کمپیرڈ ٹو لائک نیچے والے پورشن کے اور یہ بھی کافی اچھا بنایا گیا ہے ویورز یہاں سے دیکھئے یہ روم میں واپس آ کر یہ ہم اس کا آپ کو باہر کا ایریا دکھائیں گے یہاں سے پورا روڈ آپ کو نظر آئے گا اس کو چھوٹا سا ٹیلیس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور یہاں سے یہ ہال کا رستہ ویورز باہر آتے ہی آپ دیکھیں گے کہ وہی والا ہال ہے یہ اوپر جو ہے وہ میزینین فلور ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ابھی یا پہلے دیکھ لیجئے یہ جو ہیں کافی لائک یہ بہت مضبوط ہیں اور اس کے اوپر آتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ جگہ ملے گی اور یہاں سے آپ کو ایک اچھا ویو نظر آئے گا آپ کے اپنے ہی گھر کا بہت خوبصورت اوپر والا پورشن کافی خوبصورت بنایا گیا ویورز اور یہ دیکھیں آپ اس کی میڈیا وال میڈیا وال کے ساتھ ایک اور روم ہے روم میں وینٹیلیشن کے لیے اگن ونڈو دی گئی ہے ونڈو کے سامنے ڈور کے پیچھے کبرڈز ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ڈور کے پیچھے کبرڈز ہیں اور اس سائٹ پہ آپ کو واش روم دیا گیا ہے یہ بھی سمپل واش روم ہے اور کافی اچھا بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ پہ ہمیں ایک اور روم ملتا ہے تین بیڈ اوپر والے پورشن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو انہوں نے دی بھی ہے وینٹیلیشن کا کافی اچھا اس گھر کے اندر جو ہے وہ ارینمنٹ کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دور کے پیچھے کبرڈز ہیں کبرڈز کے اس سائٹ پہ آپ دیکھئے گا تو آپ کو واش روم ملے گا اٹیچ بات اس کے بعد ہم آپ کو ابھی اوپر لے کے جائیں گے جو تھرڈ اس گھر کا پورشن ہے جس کو ہم سربنٹ کوارٹر کہتے ہیں وہ آپ کو دیکھائیں گے وینٹیلیشن کے لیے یہ اس گھر کا جو ہے وہ روف ہے روف پہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روف پہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ جگہ اور یہ ڈبل ہائٹڈ ہے جیسے کہ یہ جگہ بنائی گئی ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ باربیگیو بغیرہ کر سکتے ہیں چپس بغیرہ اس پر ڈلی بھی ہے اور اس سائٹ پر یہ ایک سرونٹ روم ہے اس کے ساتھ اٹیچ واش روم بھی ویورز اگر آپ کو یہ گھر پسند ہے اور آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے کے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ